اس سے اچھا موقع کہا ملے گا اپنے پاپوں کا پراسٹیٹ کر لو سیوہ کرو مہاراج کی کیا سیوہ کرو سادو مہاراج سورج میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا پانی مجھے پانی پلا دو میں نے کہا میرے ہونٹوں سے بینے والا خون جم گیا تھا اور حلق کوشک ہو رہا تھا جسم کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا کم بخت لکن نے مجھے روئی کی طرح اندھنک کر رکھ دیا تھا سورج دوسرے کمرے میں جا کر پانی سے بھرا ہوا گلاس لے آیا اس دوران دوسرا آدمی رائفل دانے کھڑا رہا بیلہ کے ہاتھ میں بھی بستور موجود تھا سورج پانی سے بھرا ہوا گلاس لے کر میرے سامنے کھڑا تھا میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھا دیا اس نے بھی ہاتھ آگے بڑھایا لیکن گلاس میرے ہاتھ میں دینے کی بجائے پانی میرے مو پر پھینک دیا میرے بھائی کا تھیارہ میرے ہاتھوں سے پانی پینا چاہتا ہے وہ گلاس ایک طرف پھیکتے ہوئے غر رہایا میں پلاتا ہوں تمہیں پانی بلکہ گنگا جل پلاؤں گا تمہیں اس نے میرے مو پر زوردار تھپڑ رسید کر دیا تھپڑ اس قدر برپور تھا کہ میرا دماغ گھوم کر رہ گیا اس سے پہلے کہ میں اپنے آپ کو سنبھال سکتا ایک زوردار گھونسہ میرے مو پر بڑھا اور میں کرسی سمیت پیچھے الٹ کر کلب آزی کھاتا ہوا دور جا گیا سورج بھی گھوم کر میرے قریب آ گیا اور مجھ پر ٹھوکروں کی بارش کر دی میرے مو اور ناک سے ایک بار پھر خون بے نکلا بس کرو سورج بیلا چیگی اسے اٹھا کر کرسی پر بٹھا دو سورج کے ہاتھ رکھ کے وہ کو مدلی کرنے پر لکھن کا حشر دیکھ چکا تھا اس نے پہلے کرسی سیدھی کی اور پھر مجھے اٹھا کر کرسی پر پٹھک دیا اور پھر یہ انکشاف میرے لیے خاصا سنسلی خیش ثابت ہوا تھا کہ روئنات مندر میں جو پجاری میرے ہاتھوں مارا گیا تھا وہ سورج کا آبائی تھا تہانے میں وہ خود تو ضبط کیے کھڑا رہا مگر اس نے لکھن کو میری پٹائی کرنے سے نہیں روکا تھا ان کم بختوں نے مار گوار کر میرا ہلیا بگاڑ دیا تھا میری جگہ کوئی عام آدمی ہوتا تو دم دوڑ چکا ہوتا لیکن میں بڑا سخت جان تھا اب تک اپنے آپ کو زندہ رکھے ہوئے تھا بیلا اب بھی پستول لیے میرے سامنے کھڑی تھی بیلا میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے رک رک کر کہا میری جو بھی ٹوٹ پوٹ ہو رہی ہے اس کا حساب رکھنا یہ سب کچھ تمہارے کھاتے میں جمع ہو رہا ہے اور سارا حساب تمہیں چکانا ہوگا اوہو بیلا چیکی تو کیا اب بھی تم سمجھتے ہو یہاں سے بچ کر جا سکوگے میں نے مایوس ہونا نہیں سیکھا میں نے جواب دیا زندگی کے آخری سانس تک لڑوں گا اور یہ حساب چکانے کی کوشش کروں گا واقعی بہت بادر ہو بیلا مسکرائی لیکن ان تمام تکریفوں سے بچ سکتے ہو اگر ان لوگوں کا پتہ بتا دو جنہوں نے تمہیں اب تک پناہ دے رکھی تھی ناگ راج یہ جاننے میں دلچسپی رکھتا ہے کہ وہ غددار کون ہیں تم چمیہ کے بارے میں جان چکی ہو پھر کیوں پوچھ رہی ہو میں نے جواب دیا نہیں بیلا نے نفی میں سر ہلا دیا چمیہ میں اتنی جرات نہیں ہو سکتی کہ اتنے روز تک تمہیں چھپائے رکھتی اس رات جب تم مجھے اس کے کارٹیج سے لے گئے تھے تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تمہاری اور اس کی دوستی چند گھنٹوں سے پرانی نہیں ہے میں ان لوگ کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں جنہوں نے چمیہ کے پاس آنے سے پہلے تمہیں پناہ دے رکھی تھی اور میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ چمیہ اس وقت کہاں آئے کوشش کر دیکھو میں نے کہا اگر تم میرے جسم کا رشلشہ بھی الگ کر دوگی تو اس سلسلے میں میری زبان نہیں کھلے گی ناغ راج نے یہ ذمہ داری مجھے سوپی ہے بیلا نے کہا اگر میں کامجاب نہ ہو سکی تو پھر تمہیں ناغ راج کے حوالے کر دیا جائے گا وہ زبان کھلوانے کے لاکھوں طریقے جانتا ہے اس کے پاس ایسے ایسے ناغ ہیں جن کے کاٹنے سے آدمی مرتا تو نہیں لیکن وہ موت کی دعائیں ضرور مانتا ہے وہ عذیت تمہیں برداشت نہیں کر سکو گے بہتر ہے تم اپنی زبان کھول دو کوشش کر دیکھو میں نے جواب دیا بیلا نے سورج کو اشارہ کیا وہ دوسرے کمرے میں چلا گیا اور جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی بوتل دیکھتے ہی میں سمجھ گیا یہ کنٹری ہے کچھی بٹی کی شراب جو زہر بھی بن سکتی تھی تم نے مجھے واتکا پلائی تھی لیکن مجھے افسوس ہے یہاں اس وقت یہ کنٹری ہی دستیاب ہے ویسے ہے یہ مزے کی چیز بیلا نے کہتے ہوئے دوسرے آدمی کو اشارہ کیا سورج نے شراب کی بوتل میز پر رکھتی اور پھر ان دونوں نے مجھے اس طرح جکڑ لیا کہ میں حرکت کرنے کے قابل بھی نہیں رہا بیلا نے بوتل میرے موں میں ٹھونستی میں سر جھٹکنے کی کوشش کرتا رہا اس طرح کچھ شراب میرے ہونٹوں سے باہر بھی گرتی رہی اسے کہتے ہیں پرانوں کے بدلے پران بیلا نے بوتل ہٹا لی اس کا مطلب ہے آنکھ کے بدلے آنکھ تم موت کا بدلہ موت بھی کہہ سکتے ہو لیکن تم نے مجھے شراب پلائی تھی اس لیے میں بھی شراب پر اکتفا کر رہی ہوں صرف اتنی ہی پلائی جتنی تم نے مجھے پلائی تھی وہ شراب کیا تھی کھولتا ہوا لاوہ تھا جو میرے اندر انڈیل دیا گیا رگوں میں خون ابلنے لگا پیٹ اور سینے میں آکھ سی لگ گئی ایک بھوچال سا آ گیا میرے اندر سورج نے مجھے پیچھے سے پکڑ رکھا تھا میرے پیٹ میں طوفانی لیرنسی امٹ رہی تھی یوں لگ رہا تھا جیسے آنتیں موں کو آ رہی ہوں اور جب میں نے زور سے مچھلا تو سورج نے مجھے چھوڑ دیا میں اچھل کر کرسی پر دورہ ہو گیا اور پھر نیچے گرا اس کے ساتھ ہی مجھے زوردار کیہ ہو جائے پیٹ کے اندر مچھلنے والا طوفان کسی طرح ثمنے کا نام نہیں لے رہا تھا کیہ پر کیہ ہو رہی تھی اندر کا پورا سسٹم ہل کر رہ گیا لگتا تھا جیسے آنتیں بھی باہر آ جائیں گی آخر کار میں افنی کیفیت پر کابو پانے میں کامجاب ہو گیا مگر کچھی بھٹی کی اس شراب نے میرا دماغ بے کابو کر دیا تھا دماغے سے ہو رہے تھے سورج نے مجھے پکڑ کر دوبارہ کرسی پر بٹھا دیا اور میرے سامنے آ کر کڑا ہو گیا دوسرا آدمی پہلے کی طرح اپنی جگہ پر چلا گیا تھا اب تک کے انگاموں سے مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ بیلا کے علاوہ اس مکان میں صرف یہی دو آدمی تھے تیسرا کوئی نہیں تھا اگر ہوتا تو اب تک سامنے آ چکا ہوتا اگر وہ آدمی لکھن کو لے کر نہ جاتے تو بیلا اور لکھن سمیت ان کی تعداد چھے ہوتی میری بات گوھر سے سنو مورک سورج نے میرے کندے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا بیلا جی نے ٹھیک کہا ہے ہم پرانوں کے بدلے پر ان کے اصولوں پر چلتے ہیں یعنی موت کے بدلے موت تم نے میرے بھائی کی ہتیہ کی ہے میں بہت مضبوط احساب کا مالک ہوں اب تک سبر کیے ہوئے ہوں لیکن سبر کا پیالہ اچھا لگ بھی سکتا ہے اس سے پہلے کہ میں بے کابو ہو جاؤں تم ان لوگوں کے نام بتا دو جنہوں نے تمہیں اب تک پناہ دے رکھی تھی بسورت دیگر میں اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے کاروائی شروع کر دوں گا ایک بار اور بیلا نے کہا تم نے صرف یہی سنا ہے کہ ناغ راج بہت صفاق اور بہرہم آدمی ہے لیکن وہ دوستوں کا خیال بھی رکھتا ہے وہ بلا وجہ کسی پر انہائے نہیں کرتا وہ بہت نیمان پرش ہے اگر تم ان لوگوں کے نام بتا دو گے تو ناغ راج خوش ہو جائے گا اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ اس کے بعد تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگایا جائے گا تمہاری بھرپور سیوہ کی جائے گی اور یہ کارٹج جہاں تم پر تشدد ہو رہا ہے تمہارے لیے سورگ بن جائے گا یہاں تمہیں ہر سہولت محصر ہوگی تمہاری پسند کی افسرائیں ہوں گی جو تمہاری ہیلپ کرے گی اس وقت میرا سر کسی قدر جھکا ہوا تھا میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا سورج میرے بلکل قریب سامنے کھڑا تھا اور بیلا قدرے بائیں جانب تھی اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے بسول کا رخ میری طرف تھا تیسرا آدمی دروازے کے قریب کھڑا تھا میری حالت اگر سے اچھی نہیں تھی پیٹ اور سینے میں آگ سی لگی ہوئی تھی اور دماغ میں دماغیں ہو رہے تھے اس سے پہلے کے شراب میرے دماغ پر چڑ جائیں میں نے رسٹ لینے کا فیصلہ کر لیا یہ تو سب سمجھ چکا تھا کہ یہ لوگ مجھے جان سے نہیں مارنا چاہتے تھے ناکامی کی صورت میں زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ میری اور پٹائی ہو جائے گی میں نے اپنے فیصلے پر عمل کرنے میں دیر نہیں لگائی تھی میرا ہاتھ بڑی تیزی سے حرکت میں آیا ان میں سے کسی کو اس کی توقع نہیں تھی کہ میں اس مرحلے پر کچھ کر سکوں گا میرا ہاتھ بیلا کی پسٹول والے ہاتھ پر پڑا میں نے اس سے اس طرح کھنچا کہ وہ میرے سامنے کھڑے ہوئے سورج سے ٹگرائی بیلا نے خطرہ محسوس کرتے ہوئے فوراں ہی ٹرگر دبا دیا تھا مگر میں نے چھٹکا دیتے ہی اس کا ہاتھ بھی موڑ دیا تھا پسٹول کا روح اس وقت سورج کی طرف تھا گولی اس کے بیٹ میں لگی اور وہ چیختہ ہوا ڈیر ہو گیا میں نے دوسرا فائر کرنے کا موقع دیے بغیر بڑی پرتی سے پسٹول چھین لیا اور دوسرے ہاتھ سر پکڑ کر زورتار چھٹکا دیا وہ میرے سامنے گر گئی دروازے پر کھڑے ہوئے دوسرے آدمی نے فوراں ہی رائفل تان لی میں نے بایاں ہاتھ بیلا کے سینے پر لپیٹ کر اسے اپنے طرف تباغ رکھا تھا اور دائیں ہاتھ میں پکڑا ہوا پسٹول اس کی کنپٹی سے لگا دیا اب تک کی صورتحال سے میں سمجھ چکا تھا کہ بیلا کو اس گروہ میں ایک اہم مقام حاصل تھا اس نے اگرچہ اپنے ایک آدمی کو گولی مار کر مفلوش کر دیا تھا مگر مجھے یقین تھا کہ اس کے آدمی اسے کوئی نقصان نہیں پچا سکتے تھے اپنے آدمی سے کہو رائفل ٹھینکے ورنہ میں تمہاری کھوپڑی اڑا دوں گا میں بیلا کے کان کے قریب گر آیا بیلا کس مسائی مگر میں نے اس کی کنپٹی پر پسٹول کی نال کا دباؤ بڑا دیا وہ بے بس ہو کر رہ گئی اس نے اپنے آدمی کو رائفل ٹھینک دینے کا حکم دیا وہ شخص چند لمحے اڑجی ہوئی نظروں سے بیلا کی طرف دیکھتا رہا پھر اس نے رائفل ہاتھ سے چھوڑ دی کمرے کے اس کونے میں چلے جاؤ جہاں میز پر وہ مورتی رکھی ہوئی ہے اس مرتبہ میں نے اس شخص کو حکم دیا رائفل پھینکنے کے بعد اس شخص نے کہے بھائر دونوں ہاتھ سر سے اوپر اٹھا لیے تھے وہ آہستہ آہستہ سرکتا ہوا کونے کی طرف بڑھنے لگا میں نے زوردار دھکا دے کر بیلا کو خود سے الگ کیا اور ایک جھٹکے سے خود بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا لیکن بیلا کو میں نے اپنی گرفت سے آزاد نہیں کیا تھا میرا ہاتھ اب اس کے سینے کے بجائے سامنے سے گردن پر لپٹا ہوا تھا اور اسے ایک بار پھر اپنے ساتھ دبا لیا تھا سورج فرف پر بے حص و عرکت پڑا تھا وہ بے ہوش ہو گیا تھا پیٹ سے بینے والا خون فرس پر تر کر رہا تھا میں بیلا کو اٹھال بنائے دروازے کی طرف پڑھنے لگا اور پھر یک تم رک گیا میری نظریں ایک طرف رکھے ہوئے ٹیلی فون پر جم گئی میں نے پسٹول سے فون کا نشانہ لے کر ٹریگر دبا دیا ٹیلی فون کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے دروازے کے قریب پہنچ کر میں نے فرتی سے چھک کر رائفل اٹھا لی اور بیلا کو دھکا دیتا ہوا باہر نکل گیا باہر نکلتے ہی میں نے دروازہ بن کر کے باہر سے کنڈا لگا دیا باہر نکلتے ہی ٹھنڈی ہوا میرے چہرے سے ٹکرائی ادھر ادھر دیکھتے ہوئے مجھے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ یہ کارٹیج جیل کے کنارے پر تھا قرب جوار میں اور بھی کارٹیج ہوں گے ہو سکتا ہے کسی نے فائرنگ کی آواز سن لی ہو لیکن میرا خیال ہے کوئی اپنے کارٹیج سے باہر نہیں نکلے گا ایسی جگہوں پر لوگ آیاشی کے لیے آتے ہیں اپنی آیاشی چھوڑ کر بکھیڑوں میں کوئی نہیں پڑتا میں بیلا کو دکھے دیتا ہوا ایک ڈیلان پر اترتا چلا گیا وہ بار بار کر رہا رہی تھی ایک جگہ میں رکھ کر جیل کے کنارے پر کچھ روشنیاں دکھائی دے رہی تھی یہ وہی جگہ تھی جہاں لوگ پکنک منانے کے لیے آتے تھے اور میں بھی وہاں جا چکا تھا جہاں انگریز جوڑے سے ملاقات ہوئی تھی اگر میں چاہوں تو تمہیں گولیوں سے چننی کر کے پھینک دوں میں نے بیلا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا لیکن اس وقت میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ تم نے اس سے پھر بھی ملنا چاہتا ہوئی میں تمہیں ایک موقع دے رہا ہوں جتنا تیز باگ سکتی ہو اس طرف باگتی چلی جا تم غلطی کر رہے ہو نا جی بیلا نے کہا اس میں شبہ نہیں کہ تم ایک نڈر اور دلیر آدمی ہو ناگراج سے دشمنی مول لے کر تم نے اچھا نہیں کیا لیکن اگر تم چاہو تو یہ دشمنی دوستی میں بدل سکتی ہے ناگراج کے ساتھ رہ کر تم عیش کرو گے اس سے پہلے کہ میں اپنا ارادہ بدل دوں تم بھاگنا شروع کر دو میں نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رائفل کا روک نیچے کی طرف کر کے ٹریگر دوا دیا گولی بیلا کے پیروں کے قریب زمین پر لگی بیلا کے موں سے چیخ نکل گئی اور وہ چل کر کئی قدم پیچھے ہٹ گئی بھاگو میں چیخا بیلا نے مڑ کر ڈیلان کی طرف دوڑنا شروع کر دیا چند لمحوں بعد ہی وہ تاریکی میں غائب ہو گئی